ہیلو ہائی اسلام علیکم نمشکار کیسے ہیں آپ سب امید ہے بہت ہی اچھے ہوں گے تو دوستوں آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا کھانے کا سواد بڑھانے کا ایک بہت ہی اچھا ذریعہ ہے رائتہ رائتہ اگر کھانے کے ساتھ رہتا ہے تو بہت ہی زیادہ مزا جاتا ہے کھانے کا ٹیسٹ بلکل سے کئی گناہ بڑھ جاتا ہے اور اگر وہ رائتہ بہت ہی مزیدار طریقے سے بنا ہو تب تو کیا ہی کہنے تو بہت زیادہ فائدہ کرنے والی دہی سے بنا یہ رائتہ بہت ہی ڈیفٹنٹ طریقے سے میں نے بنایا ہے اس میں سبزیوں کو ایڈ کیا ہے تو چلیے آئیے دیکھتے ہیں میں نے اس کے لئے کیا کیا ہے میں نے سو گرام دہی لیے اور اس کو بہت ہی اچھے سے پھیٹ لوں گی تاکہ بہت ہی سمود ہمارا رائتہ بن کر ریڈی ہو تو اس کے لئے میں نے کچھ سبزیاں کٹ کر کے لیے دو ہری میرچ میں نے بارک کر لیے اور دھنی کی پتی کٹ کر لیے کھیرہ اور گاجر کو میں نے کرش کر لیا ہے تاکہ بہت موٹے موٹے کھانے پر نہ آئے ٹکڑے اور کرش کر کے اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ اچھا ہو جائے گا رائتے کا تو اس طرح سے میں نے دہی کو بہت ہی اچھے سے پھیٹ لیا ہے جو کی دہی بلکل سمود ہو چکا ہے اب اس میں ہم لوگ کچھ چیزیں ایڈ کریں گے تو یہاں پر میں میٹھا رائتہ بنا رہی ہوں جو کی بہت ہی زیادہ ٹیسٹ ہی ہوتا ہے اور سب کو بہت پسند ہوتا ہے تو اس کے لئے میں نے دو چمچ شکر اس میں ڈالی ہے اور ون فورٹ ٹی سپون میں نے نمک ڈالا ہے آدھا چمچ میں نے لال مرچ پاوڈر ڈالا ہے اور اس کا ٹیسٹ بہت اچھا بنانے کے لیے کیونکہ رائتے میں زیرہ پاوڈر کا ٹیسٹ بہت زیرہ اچھا ہاتا ہے تو میں نے ون فورٹ ٹی سپون زیرہ پاوڈر ڈالا ہے جو کی بھونا ہوا زیرہ کا پاوڈر ہے اور اس میں پینچ میں نے ایک پینچ سے تھوڑا سا زیادہ میں نے کالا نمک ڈالا ہے جو کی بہت ہی اچھی اس کی خوشبو آتی ہے رائتے میں اب ساری چیزوں کو اچھے سے پھر سے مکس کر لیں گے ہم لوگ اور یہ رائتہ بریانی کے ساتھ آپ کھائیں پلاو کے ساتھ کھائیں تو بہت ہی زیادہ مزہ آتا ہے کیونکہ اس میں تھوڑی چیز شکر ایٹ کرنے سے اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اب یہ ساری سبزیاں جو ہم نے کٹ کر کے رکھی ہیں وہ اس میں ڈال دیں گے اگر بچوں کے لئے بنا رہے ہیں تو ہری مرچ آپ سکپ کر سکتے ہیں اب میں نے کوکمبر بھی ڈال دیا ہے کرش کیا ہوا گاجر کو بھی جو میں نے کرش کر کے رکھا ہے وہ بھی ڈال دیں گے آپ اس میں اور سبزیاں بھی ایٹ کر سکتے ہیں اپنی طرف سے شملہ میرچ کو بھی بارک کر کے آپ ڈال سکتے ہیں اس میں بینز کو بھی آپ ڈال سکتے ہیں جو بھی سبزیاں آپ لینا چاہیں لے سکتے ہیں میں نے اس میں پیاز نہیں ڈال دیئے آپ پیاز بھی اس میں چاپ کر کے ڈال دیں وہ بھی بہت اچھا رہے گا اور بہت زیادہ فائدہ بھی کرتی ہے تو اس طرح سے یہ ہائی پروٹین رائتہ بہت زیادہ فائدہ بھی کرتا ہے اور کھانے کا ٹیسٹ بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے ایک بار آپ میرے طریقے سے یہ بنا کر دیکھئے دیکھنے میں ہی اتنا زیادہ یمی لگ رہا ہے تو آپ سوچئے کھانا کتنا زیادہ مزیدار کرنے والا یہ رہی تھا چٹ پٹا میٹھا اور تھوڑا سا کھٹا اور سپائسی اور ہیلڈی تو ہائی ہے کیونکہ اس میں ویجیٹیبلز بھی بڑھیں ہیں آپ نے آپ میں بہت زیادہ ہیلڈی ہوتی ہے تو اگر آپ کو میری یہ ٹیٹی کی ریسیپی پسند آئی ہو تو لائک شیئر کیجئے اور اگر آگے سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک تو سبسکرائب کر لیجئے